بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان محمد عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پارک 27 نیوز میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے مشہور علاقے بیس کالونی کی مویشی منڈی میں یہاں پر موجود خریدار جب جانوروں کو دکڑے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل تو خوش ہوتا ہے لیکن جب قیمتیں سنتے ہیں تو خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو دکھائیں گے جانوروں کی رنگوں نسل اور ہم آپ کو ملوائیں گے بیپاریوں سے جو یہاں پر اندرونے سندھ بیرونے سندھ اور دیگر صوبوں سے آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مذہبی تیوار عیدو لزا کی آمد آمار عیدے قرمہ جو جو قریب آتی جا رہی ہے شہر کا مول بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے سال بھر چلنے والی کراچی مویشی منڈی بیس کالونی میں خوبصورت اور بھاری جانوروں کی قیمتیں ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک ہیں اس منڈی میں موجود بیپاریوں کے مطابق اجتماعی قربانی کی زیادہ تر جانور یہی سے خریدے جاتے ہیں مویشی منڈی رات بھر میلے کا مندر پیش کرتی ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں کا روپ کرتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف مرد ہی نہیں خواتین اور بچے بھی وہاں ایک نکمنانے آتے ہیں اور ننے فرشتے تو والدین سے اپنی پسند کے جانور کی اور مائش بھی کرتے نظر آتے ہیں منڈی میں انتظامات کی حوالے سے بیپاریوں کی پھلی چھوڑی رائے سامنے آئی کسی کا کہنا تھا کہ مجبور طور پر مویشی منڈی کے انتظامات کچھ مطمئن ہیں تو کئی بیپاریوں کی منڈی کے حوالے سے شکایت کرتے ہوئے دکھائی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ہم سکھر سے آئے ہیں چالیس جانور لے کے ہیں بھائی ادھر ایک بھی جانور نہیں بکائے بھائی ادھر کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور یہ جنتر یا بھوسا ہوتا ہے بہت مہنگا ہے بھائی ادھر آزار روپے جنتر دیتے ہیں اور پندرہ سو روپے بھوسا کم ہن ادھر ادھر بھائی بیپاری بھیپاری کم آتے ہیں مال لینے کے لیے ادھر لاک کا لیا ہوئے ادھر ستر بولتے ہیں پیسٹ بولتے ہیں ستر اور پیسٹ بولتے ہیں مال کا ایک بچڑے کا اور ادھر ہم لے کے آتے ہیں سکھر سے آئے ہیں ادھر منڈی کا خرچ ادھر منڈیوں کا خرچ میرا نام محمد جنگریز ہے میں نواپشا سے آیا ہوں بچڑے لے کے اور یہاں پہ تو چنگی بھی بہت مہنگا ہے اور چارہ بھی بہت مہنگا ہے جگہ کے لیے بھی یہاں پہ پانچ پانچ آزار روپے فیک ہونڈا جنا پڑتا ہے اور جانور تو وہاں سے ہم لوگ لاکھ لاکھ دس کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ ہماروہ کے لاکھ تیس کا پہنچ جاتا ہے اسی لیے چنگی بہت مہنگا ہے ہزار پہ چنگی لیتے ہیں اور پچھلے سال جیسے مال مہنگا تھا اس سے تو اس چکر بہت سستا ہے مال فاک ٹوئنٹی سیون کا ہم بہت شکر گزارے ہیں یہ پہلا چینل ہے جب سے ہم آئے ہیں یہ ہماری آواز انشاءاللہ اوپر تک لے جائے گا میں اس پورے ٹیم کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مہربانی ان کی کہ انہوں نے ہماری بات سن لیا اور بالکل سکون سے سن لیا اللہ کرے یہ ہماری بات اوپر تک پہنچے ہم یہی امید رکھتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا خریدار جانوروں کے دانت کوئی پر اکھر آئے تو کوئی وزن تو کوئی خوبصورتی بیس کالونی کے مویشی منڈی دوسری مویشی منڈیوں کے مقابلے میں سستی ہے میں ہوں آپ کا محضبار محمد عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پارک 27 نیوز